جنرل سائنس چیپٹر فرسٹ ہے جی انٹرڈکشن رول آف سائنس چلیے آئیے دیکھتے ہیں کنسیپٹ آف سائنس سٹوڈنٹس انٹرڈکشن آف سائنس میں سب سب پہلے ہم دیکھیں کہ سائنس ہے کیا سائنس is knowledge about natural world یعنی قدرتی دنیا کے بارے میں جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اسے سائنس کہتے ہیں سٹوڈنٹس knowledge about natural world یہ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹس اور ابزرویشن سے حاصل کیے جاتے ہیں نیچرل ورڈ میں سٹوڈنٹس انیملز آجاتے ہیں پلانٹس آجاتے ہیں مایکرو آئرگنزم آجاتے ہیں سپیس آجاتی ہے سائنٹیفک نالج یا سائنس کا جو علم ہمیں حاصل کرتے ہیں اس کے لئے کچھ سٹیپس ہیں سٹوڈنٹس جو کہ دچ زہل ہیں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے observing and recording یعنی کوئی بھی چیز ہے جس کے بارے میں ہم نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں سائنٹیفک نالج تو اسے ہم پہلے observe کریں گے اور پھر کچھ data record کریں گے جیسے کہ ایک fruit ہے ہم لیتے ہیں وہ damage fruit ہے تو اس کی اب بیماری کے بارے میں ہم observe کریں گے کہ کیسے لگی کیوں لگی اور کچھ data وغیرہ ہم اس کے بارے میں لیں گے دوسرا سٹیپ جو ہے سٹوڈنٹس یہ questions ہیں جو کہ ہم ان کے جوابات ڈھونڈنے کوشش کریں گے کچھ ہم books concern کریں گے کچھ دوسرے لوگs people وغیرہ کچھ دوسرے scientists سے رابطہ کریں گے اس طرح ہم ہر possible answer ہر question کا ہم record کریں گے note کریں گے لکھیں گے تیسے سٹیپ students experiment ہے یعنی جو بھی جوابات ہم ملتے ہیں اب ہمیں تجربے کے طور پر ہم چیک کریں گے وہ lab میں بھی ہو سکتا ہے field میں بھی ہو سکتا ہے تو ہر لحاظ سے ہم اسے experiment یعنی عملی طور پر دیکھیں گے کہ واقعی اس کا یہ جواب بنتا ہے جو کہ ہم نے سوال بنایا تھا بیماری کے مطلق چوتھا سٹیپس یا فور سٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں اس وہ ہے collection of evaluation یا evidence یعنی ہم جو بھی شواہد اکٹھے کریں گے انہیں ہم پرکھیں گے انہیں ترتیب دیں گے یا پھر بعض اگرات ایسا ہوتا ہے کہ collection of evidence میں ہم مزید تجربات کرتے ہیں اسے مزید جو ہے نا ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ experiment کیے جائیں for better results اور last step students ہوتا ہے conclusion اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو scientific knowledge ہے about a disease suppose وہ ہمارا right ہے یا wrong ہے تو سٹوڈنٹ یہ تھا introduction about science جو کہ آج ہم نے پڑھا کیا